الحمدللہ وقفا و سلام علی عباده اللذین استفا اللہم صل على سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد مبارک وسلم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت کی طرف سے حکم ملا کہ آپ اپنے رشتداروں اور کرابتداروں کو درائیں یعنی اللہ کی عذاب سے درائیں ان کو دعوت دیں توحید کی طرف اپنی رسالت کا اعلان ان کی مجلس میں کریں جب یہ حکم آیا تو سرکارِ دعائم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرتِ علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ تم ایسے کرو کہ کچھ گندم کا انتظام کر لو تاکہ اسے پیس کر ہاتھ اپنا کا روڈیا بنائی جائے گی ایک پیالہ دودھ کا انتظام کر لو اور ایک دستی بکری کی یعنی بکری کی جو اگلی ٹاؤنگ ہوتی ہے ایک کہیں سے اس کو بندوبست کر لو یہ تین چیزیں حضرتِ علی کے ذمہ لگائیں اور اپنے تمام رشتداروں کو دعوت دی کھانے کی کہ آج سب نے کھانا میرے ساتھ کھانا ہے تقریباً چالیس افراد تھے جو اس اجلاس میں شریک ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو گوشت تھا ایک دستی یعنی ایک ٹاؤنگ بکری کی چالیس آدمی ہے تو آج سب اپنے ہاتھ ابارک سے توڑ و توڑ کر برطن میں ڈالتے تھے اور روڈیا ساتھ دیتے تھے جب وہ کھا لیا تو جو پیالہ دودھ کا تھا وہ سب کو پلایا ایک پیالہ دودھ کا چالیس بندوں نے پیا سارے سیر ہو گئے دودھ بچ گیا وہ گوشت جو ایک دستی تھی وہ سب نے خوب سیر ہو کر کھایا گوشت پھر بھی بچ گیا ابو لہب بھی چونکہ آپ کا چچا ہے وہ بھی اس دعوت میں شریک تھا حضرت عابباس بھی تھے حضرت حمزہ بھی تھے ابو طالب بھی تھے سارے تھے تو ابو لہب نے وہاں پر کہا کہ دیکھو اب تو کھانے پر بھی جادو چل گیا کھانے پر بھی جادو کر دیا ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا یہ کہا اور اٹھ کر چل پا جو باقی بیٹھے تھے رشتہ داروں گے اٹھنے لگے سارا مجمع منتشر ہو گیا اللہ کے معابل صلی اللہ علیہ وسلم نے جس مقصد کیلئے بلایا تھا کہ کھانا کھانے کے بعد بات ہوگی وہ بات تو ہوئی نہ سکی چلے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے دن پھر حضرت علی سے فرمایا کہ پھر وہی تین چیزیں اکٹھی کرو آج پھر دعوت کرتے ہیں پھر بلاتے ہیں کھانے پر چنانچہ پھر وہ گوشت لایا گیا پیانہ دودھ کا لایا گیا روٹیاں ملائی گئی پھر دعوت دی سب کو پھر سارے آگئے جب آگر بیٹھے کھانا کھلایا سب کو تو اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ پڑھا اور خطبہ پڑھنے کے بعد انہیں بتایا اپنے رشتہ داروں کو سارے عزیزی سے قریبی لوگ تھے فرمایا کہ مجھے اللہ رب العزت نے نبوت کا تاج پہنا کر بھیجا ہے تمہاری طرف خاص طور پر اور باقی پوری انسانیت کی طرف عام طور پر سب کے لئے نبی بن کر آیا ہوں اور میری دعوت یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں اللہ کے سوا کوئی حاجت روا نہیں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں کوئی سجدوں کے لائق نہیں وہ یہ ایک ہی ذات ہے اور جن کی تم پوجہ کرتے ہو ان کو چھوڑ دو ان کے پاس کوئی اخیار نہیں ہے میں اسی کی طرف دعوت دیتا ہوں تم کون ہے تم میں سے جو میرا معامل بنی میرا ساتھ تھے سارے خاموش تھے حضرت علی المرتضیٰ کھڑے ہو گئے عمر تیرہ سال ہے کھڑے ہو گئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی بھر آپ کا ساتھ بھی جوں گا آپ کے ساتھ تعاون بھی کروں گا اور آپ کے قدموں میں رہنگا سارے دیکھ رہے ہیں علی المرتضیٰ آپ جہاں بھی دیکھو معامل بھی دیکھو خدمتگار بھی دیکھو تیرہ سال کے عمر ہے اور ہمارا مقابلہ کر رہا ہے باقی تو کسی نے دعوت کو قبول نہیں کیا مزاق اڑاتے ہوئے چلے جائے لیکن وہ کیا جانتے تھے کہ ہمارا نام تو شاید لینے والا کوئی نہیں ہوگا لیکن علی المرتضیٰ کا نام قیامت تک رہے گا اس کے کہہ ہوئے الفاظ بھی قیامت تک باقی رہیں گے چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دو بیٹیوں کا رشتہ ابو لہب کے بیٹوں کے ساتھ کر چکے تھے چار بیٹیاں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت زینب بڑی بڑی ہے اس کے بعد دھرت رکیہ ہیں پھر حضرت ام کنسوم ہیں پھر حضرت فاطمہ ہیں تو حضرت زینب کا نکاح ہوا تھا حضرت خدیجہ کی بھانجے کے ساتھ یعنی حضرت زینب کا نکاح ہوا ہے اپنے خالعزاد کے ساتھ ابو العاص کے ساتھ اس کا نکاح ہوا تھا ان کا واجہ پھر آگے آئے گا حضرت رکیہ اور حضرت ام کنسوم رضی اللہ تعالی عنہ ہوا ان دو کے نکاح ہو چکے تھے نبوت ملنے سے قبل ابو لہب کے دو بیٹوں اتبا اور اتبا کے ساتھ لیکن ابھی رخصت ہی نہیں ہوئی تھی اور جب سرکان دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا پہاڑی پر کھڑے ہو کر اعلان عام فرمایا تھا توحید کا اپنی رسالت کا تو اس وقت سب سے پہلی مخالفت کرنے والا اور سب سے پہلا پتھر اٹھا کر مارنے والا اور سب سے پہلی تنقید کرنے والا اور انکار کرنے والا آپ کا چچا ابو لہب تھا اور اس نے جملے ایسے کہے کہ پروردگارِ عالم نے پھر صورت ناظر فرمائی تبت یدہ ابی لہب ٹوٹ گئے ابو لہب کے دونوں ہاتھ اور وہ خود بھی حلاق ہوا وطب دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے مفصلین اکرام نے یہاں پر نبتہ لکھا ہے کہ دونوں ہاتھوں سے کیا مراد ہے فرماتے ہیں کہ ابو حرب العزت نے انسان کو دو قوتیں عطا فرمائیے ایک علمی قوت ہے ایک عملی قوت ہے علمی قوت کے ذریعے انسان سوچتا ہے سمجھتا ہے سیدھا راستہ اس کو نظر آتا ہے سوچنے کی صلاحیت اس کے اندر ہوتی ہے یہ سوچنا سمجھنا یہ علمی قوت ہے اور دوسری ہوتی ہے عملی قوت انسان جو کام کرتا ہے وہ انسان کا عمل ہوتا ہے تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے یعنی علمی طاقت بھی اس کی برباد ہو گئی عملی قوت بھی اس کی برباد ہو گئی دونوں قوتوں کو ضائع کر بیٹھا گئی دونوں قوتیں اس کی برباد ہو گئی تو ابو لہب کا ذکر آیا تو اس نے کہا کہ میرے تو بیٹے ہیں میرے پاس تو بہت کچھ مال ہے اور جیسا کہ میرا بھتیجہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتی ہیں اگر ایسا ہوا تو پھر میں اپنے بیٹوں کے ذریعے سے مال کے ذریعے سے اپنے آگوں چھنا لوں گا اپنے بدلے میں مال دے جوں گا بیٹے دے جوں گا اپنی جان چھنا لوں گا اللہ تعالیٰ نے فرمایا مَا أَغْنَ عَنْهُ مَانُهُ وَمَا تَسَبُ یہ بیٹے اور یہ اس کی کمائی ہے اور اس کا مال اس کے کام نہیں آئے گا کچھ بھی کام نہیں آئے گا وہاں پر اور اس کی بیوی کی مضمت بھی ساتھ اسی صورت میں ہوئی تو وہ میاں بیوی سخت غصے میں تھے یہ صورت نازل ہوئی نا دونوں سخت غصے ایک دن ابو لہب کی بیوی پتھر ہاتھ میں اٹھائے ہوئے اور بڑے غصے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرتے ہوئے حرم تک آپ پہنچیں اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ حرم میں بیٹھے ہوئے تھے بڑی تیزی سے آ رہی ہے بڑی جوش میں پتھر ہاتھ میں صدیق اکبر دیکھ کر گھبرا گئے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بڑے غصے میں آ رہی ہے پتھر لے کے آ رہی ہے اور لگتا ہے کہ آپ کی طرف ہی آ رہی ہے آپ مسکرائے فرمایا ابو بکر یہ مجھے دیکھ ہی نہیں سکے گی آنے دو یہ مجھے دیکھ ہی نہیں سکے گی اور پھر ایسے ہوا جب قریب آئی تو صدیق اکبر سے کہتی ہے ابو بکر کہاں ہے یار تیرا ساتھ بیٹھے ہیں کہاں ہے یار تیرا وہ میری مضمت کرتے ہیں میں اس کو بتانے کے لئے آئی ہوں صدیق اکبر جواب میں کہتی ہے کہ بھئی آپ کو بھول لگی ہے انہوں نے تو کبھی آپ یہ مضمت نہیں کی انہوں نے تو کبھی آپ کی برائی بیان نہیں کی اور صدیق اکبر سچ کہہ رہے تھے وہ اس لئے کہ اللہ کے رسول نے تو برائی نہیں بیان کی نہیں مضمت کی تھی وہ تو اللہ نے کی تھی اب وہ کیا کہتی ہے ابو لہب کی بیوی کیا کہتی ہے وہ کہتی ہے ابو بکر بس تمہارا تو ایک ہی کام ہے اس کی تصدیق کرنا تمہارا تو ایک ہی کام ہے اس کی تصدیق کرنا وہ اسے سچے ہی کہتے رہتے ہو یہ کہہ کر اور چلی گئی سچا تو سارے مانتے تھے ابو جہل بھی مانتا تھا ایک مرتبہ ابو جہل سے کسی نے پوچھا تھا کہ یہ بتاؤ ابو الحکم اس کا نام اس کا لقب جو تھا ابو الحکم تھا فیصلے کیا کرتا تھا تو اسے کہا گیا کہ یہ بتاؤ کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اندر رہے ہیں ساری عمر گزاری یہاں پر تو یہ بتاؤ کہ اس سے پہلے بھی کبھی ان پر جھوٹ کا عزام لگا کبھی جھوٹ بولا انہوں نے ابو جہل نے کہا نہیں تو سچے ہیں یہ تمہارے خیال میں وہ کیسے ہیں پھر اس نے کہا میرے خیال میں صادق ہیں امین ہیں امانتدار بھی ہیں سچے بھی ہیں کبھی جھوٹ نہیں بولا تو وہ کہنے لگا پھر کیا جب ساری زندگی جھوٹ نہیں بولا چالیس سال تک بیالیس سال تک اب یک دم جھوٹ کیسے بولنے لگے ابو جہل کہتا ہے کہ کس نے کہا انہیں جھوٹ بولتی ہیں جھوٹ تو اب بھی نہیں بولتے تو اس نے کہا پھر تم مانتے کیوں نہیں ہو قبول کیوں نہیں کرتے ان کی دعوت پر لب ہے کیوں نہیں کہتے تو ابو جہل نے کہا دیکھو بھئی میری بات سنو کہ ہمارے خاندان اور خاندان بن حاشم میں ہمیشہ مقابلہ رہا ہے ہمیشہ مصابق صابقت کا ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا مقابلہ رہا ہے انہوں نے حاجیوں کو کھانا کھلایا تو ہم نے بھی کھانا کھلایا انہوں نے حاجیوں کو پانی پلایا تو ہم نے بھی حاجیوں کو پانی پلایا انہوں نے بیت اللہ کی خدمت کی تو ہم نے بھی خدمت کی انہوں نے اگر آنے والے مہمانوں کو شربت پلایا پانی کی جگہ تو ہم نے بھی شربت پلایا مقابلہ کرتے رہے لیکن اب بصلا یہ ہے کہ ان کے اندر نبی پیدا ہو گئے ہم نبی کہاں سے لائیں ہم نبی تردان نہیں سکتے تو اب مقابلہ تو کرنا ہے یا تو مقابلے پر نبی لے آئیں وہ ہمارے بس میں نہیں ہیں تو لہذا مقابلے میں ہم اس کی مخالفت کریں گے تو خاندانی رقابت کی وجہ سے ہم اسے قبول نہیں کر سکتے ورنہ وہ مانتا تھا کہ نبی سچے ہیں تو چنانچہ ابو لہب اور اس کی بیوی انتہائی غصے میں تھے پھر دوسرے کفار بھی تھے دین کی دعوت جو جو آگے بڑھتی جا رہی تھی کفار پریشان ہو رہے تھے مشورے ہوتے تھے روزانہ کیا کیا جائے تو ایک دن لوگوں نے کہا ابو لہب سے کہ ابو لہب بات یہ ہے کہ تم ایک طرف تو ہمیں کہتے ہو کہ میں تمہارے ساتھ ہوں میں ان کا مخالف ہوں اور دوسری طرف ان کی دو بیٹیاں تمہارے بیٹوں کے نکاح میں ہیں وہ تمہارے گھر آئیں گی اور وہ مسلمان ہیں وہ جب تمہارے گھر آئے گی تمہارے گھر کے اندر بھی وہ اسلام تو پہنچ گیا پھر ابو لہب نے کہا ٹھیک ہے بیٹوں کو سمجھاتی ہے اطبع کی پاس آئے اسے کہا کیسے کرو اب تمہارا رشتہ یہاں پہ نہیں ہو سکتا نکاح تو ہو چکا ہے یہ نفصت ہی کبھی نہیں ہوگی لہٰذا تم جہاں چاہو یہ وہاں پر تمہارا نکاح کر دیا جائے گا لیکن محمد کی بیٹی کو طلاب دے دو سبل اللہ علیہ السلام اطبع نے مطالبہ رکھ دیا کہ خلا کی بیٹی سے میرا اگر نکاح کر دو تو میں طلاب دینے کیلئے تیار ہوں انہوں نے کہا ٹھیک ہے مطلوبہ جگہ پر اس کا نکاح کر دیا گیا اس نے حضرت رکیہ کو طلاب دے دی اب یہ ایک والد بیٹی کا باپ ہی سمجھ سکتا ہے کہ یہ کتنا اہم مسئلہ ہے اور کتنا تکلیف دے ہے حضرت رکیہ کو طلاب ہو گئی لیکن اللہ نے فرمایا میرے محبوب پریشان نہیں ہونا چچا ابو لہب کے بیٹے اطبع سے نکاح تم نے اپنی مرضی سے کیا تھا اب تیری بیٹی کا نکاح ہماری مرضی سے ہوگا اب اس کا نکاح کسی عام بندے سے نہیں ہوگا افوان کے بیٹے عثمان کے ساتھ ہوگا حضرت رکیہ کا نکاح حضرت عثمان سے ہوا دوسرا بیٹا ابو لہب کا اطیبہ اسے کہا گیا تم بھی طلاق دو روایات میں آتا ہے کہ وہ بدبخت اس کو اتنا بھڑکایا گیا وہ آیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور آ کر اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گریبان پہ بھی ہاتھ ڈالا اور زبان سے بھی بکواس کرتا رہا نازمان فاظ بھی استعمال کیے اور حضرت عم کنسوم کو طلاق بھی دی اس نے اتنی بدتمیزی کی اور اتنی بدتمیزی کے ساتھ پیش آیا کہ رحمت اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے بھی اس کے لیے بدعا کا جملہ نکل گیا آپ نے فرمایا اللہم صلی علیہ کلاب من کلابک اللہ اپنے کتوں میں سے ایک کتہ اس پر مسلط کر دے اللہم صلی علیہ کلب من کلابک اپنے کتوں میں سے کتہ اس پر مسلط کر دے جب آپ نے بدعا کے جملے کہے نا تو وہ طیبہ کانپ گیا فوراں گھر کی طرف آیا چہرہ اتنا ہوا باپ بیٹھا تھا ابو لہب اس نے کہا بیٹا کیا ہوا تیرا رنگ کیوں بدلا ہوا ہے کیا ہوا اس نے کہا گیا تھا طلاق دینے تو پھر انہوں نے بدعا دیئے کیا کہا انہوں نے جب جملے سنائے تو ابو لہب کا رنگ بھی پیلا پڑ گیا جانتے تھے کہ محمد کی زبان سے نکلا ہوا جملہ غلط نہیں ہو سکتا صلی اللہ علیہ وسلم چنانچہ دونوں گھبرائے ہوئے تھے چند دنوں کے بعد ابو لہب نے سفر پہ جانا تھا تجارتی سفر تھا کافلہ جانا تھا تو اس نے اپنے بیٹے اتیبہ کو بھی اپنے ساتھ لے لیا روانہ ہوئے دوران سفر راستے میں ایک جگہ قیام ہوا جہاں پر قیام کیا اپنی سواریوں کو روکا کافلہ ٹھہر گیا تو قریب ہی ایک راہب رہتا تھا وہ راہب اپنے گرجے سے باہر نکلایا اس نے کہا کافلے والوں یہاں پہ ٹھہرنا چاہتے ہو انہوں نے کہا جی ہاں اس نے کہا ٹھیک ہے لیکن احتیاط کرنا رات کو یہاں پر تو درندے رہتے ہیں جنگلی درندے یہاں پہ آتے رہتے ہیں خیال کرنا احتیاط بہت کرنا انہوں نے کہا ٹھیک ہے ابو لہب کو اپنے بیٹے اتیبہ کی بڑی فکر تھی وہ دعا کے کلمات اسے یاد تھے ڈرتا رہتا تھا بیٹا بھی ڈر رہا ہے باپ بھی ڈر رہا ہے تو ابو لہب نے کافلے والوں سے کہا کے بات یہ ہے کہ مجھے بڑا ڈر لگا ہوا ہے میرے بیٹے کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعا دی ہے میں ڈرتا رہتا ہوں تو اب اس کی کیا صورت اختیار کریں سونا ہے رات گزارنی ہے تو میں بیٹے کو کس طریقے سے کہاں پہ لٹا ہوں تاکہ محفوظ رہے کافلے والوں نے کہاں یہ آسان سی بات ہے سوان جو ہمارے پاس اکٹھا کر لیتی ہیں سارا سوان اکٹھا دھیر کی صورت میں آ جائے گا اس کے اوپر اتیبہ کو سلا دیں گے ہم سارے چاروں طرف سو جائیں گے یہ بیچ میں ہوگا اوپر پڑا ہوگا اس نے کہا ٹھیک ہے سارا سوان یہ جا ہوا اتیبہ کو اوپر سلا دیا گیا اور دھیر کے اوپر خود چاروں طرف نیچے سارے لیٹ گئے جب سارے سو گئے آدھی رات کا وقت ہوا جنگل کی طرف سے شیر آ گیا شیر آیا اور اس نے لیٹے ہوئے ہر شخص کو سوگھنا شروع کر دیا ایک کو سوگا دوسرے کو سوگا تیسرے کو شروعا سوگتے سوگتے مطلوب نہیں ملا تو اس نے اوپر دیکھا اسے نظر آیا کہ ترمیان میں بھی کوئی اوپر سو رہا ہے وہی سے چھلانک لگائی اور سیزہ اوپر پہنچ گیا دیکھا سوگا تو وہی تھا مطلوب اس کا جس کی طرف اللہ کی طرف سے بھیجا گیا تھا جب تک کافلے والے بیدار ہوتے نیند سے شیر اتیبہ کے ٹکڑے کر کے جا چکا تھا اللہ تعالیٰ نے اپنے درندوں میں سے اپنی مخلوق درندوں میں سے ایک درندہ اس پر مسلط کر دیا جیسے کہ اللہ کے محبوب نے اس کیلئے بدعا فرمائی چنانچہ ربی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت جاری رہی دعوت آپ دیتے رہے لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلاتے رہے اپنی رسالت کا اظہار فرماتے رہے اللہ کے توہین کی دعوت دیتے رہے اور دوسری طرف مخالفت میں بھی اضافہ ہوتا رہا مخالفین زور شور سے حملے کر رہے ہیں ہر مسلمان پر اللہ کے نبی پر مختلف طریقوں سے مختلف حرموں سے بلکہ یہاں تک کہ ایک مرتبہ مشورہ کر کے بڑے بڑے جو تھے نس سارے آگئے آگر کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کیوں اس راستے کا انتخاب کر لیا ہے ہمارے شہر میں امن تھا اختلاف پیدا ہو گیا دو جماعتیں بن گئی ہیں آپ بھی ہمارے ساتھ کچھ درمی کا طریقہ اختیار کریں آپ چاہتے کیا ہیں ہم آپ کے لیے بہت کچھ کرنے کو تیار ہیں اگر آپ کو شوق ہے سرداری کا تو آج سے ہم آپ کو اپنا بادشاہ تسلیم کر لیتی ہیں سردار تسلیم کر لیتی ہیں جو حکم دیں گے ہم آمانے گے آپ کا حکم اور اگر آپ کسی اچھے خاندان میں رشتہ اور شادی کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہاتھ رکھیں نکاح ہم کرا دیں گے جس خاندان میں چاہیں جو لڑکی چاہیں ہم آپ کے نکاح کے لیے اس کے پاس چلے جائیں گے رشتہ لے آئیں گے آپ کے لیے اگر آپ کو مال و دولت چاہیے تو آپ کے قدموں میں ڈھیر لگا دیں گے مال و دولت کیا چاہیے آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر ایک تاریخ ہی جب اللہ فرمایا آپ نے فرمایا تم مال و دولت کی بات کرتے ہو شادی اور حکومت اور سلطلت اور سرداری کی بات کرتے ہو سن لو تم کیا مجھے دے سکوگے مکہ میں کتنا مانظر ہوگا اگر تم سورج کو اتار کر میرے دائیں ہاتھ پر رکھ دو اور چاند کو اتار کر میرے بائیں ہاتھ پر رکھ دو میں پھر بھی اس مشن کو چھوڑ نہیں سکتا تم نے کیا سمجھ رکھا ہے میں اپنے طور پر لگا ہوا ہوں کوئی لالچ ہے کوئی مقصد ہے کچھ بھی نہیں یہ تو میرے اللہ کا حکم ہے اور میں نے اسی پورا کرنا ہے مجھے اللہ نے بھیجے اس لیے ہیں یہ مشن دے کر مجھے بھیجا گیا ہے خاموش ہو کر چلے گئے پھر جمع ہوئے دار و نجو میں بیٹھے ہیں سارے سر جوڑ کر کیا کیا جائے تو وہاں پر حضرت خالد خالد بن ولید کی جو باپ ہیں ولید بن مہیرہ جس کا ذکر تئیبہ چل چکا ہے جوان بیٹے تھے دس انگیے مار و دورت بھی بہت تھا بہت بڑے تاجر بھی تھے سردار بھی تھے بہت کچھ نہ ہوں اس کے پاس تو اس نے کہا میں جاتا ہوں بات کرتا ہوں چنانچہ ولید آیا ہم سارے انتظار میں بیٹھے ہیں ولید گیا ہے بات کرنے ہیں بڑا اوشیار بندہ ہے یہ بات کرے گا وہ آیا سردار دعالم سلسل خدمت میں آیا آ کر پھر وہی باتیں دہرائیں کہ آپ کیا چاہتے ہیں آخر یہ کیوں آپ نے نئے راستے کا انتخاب کیا ہے ہمارے معبودوں کی ہمارے باپ دازہ جن کی پوجہ کرتے رہے آپ ان کی مضمت کرتے ہیں چھوڑ دیں اس مشن کو تو آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے تمہاری بات میں نے سن لی ہے میری بھی سنو گے اس نے کہا جی آپ بھی کہیں تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے بیٹھ جاؤ میں تمہیں سناتا ہوں کہ میں کیا پیش کرتا ہوں کیا بتاتا ہوں میرے پاس کیا ہے جب سنو تو سعی تو اس نے کہا ٹھیک ہے سناو وہ بیٹھ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صورت فسلت کی تلاوت شروع کرتے ہیں جب آپ نے تلاوت شروع کی تلاوت کرتے گئے ولید کے جہرے کا رنگ بدلتا گیا چنانچہ کچھ دیر کے بعد ولید کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری کچھ نہ کچھ کنابتداری بھی ہے آپ کے ساتھ اس کنابتداری کا واسطہ اب بس کریں ورنہ میرا دل پھٹ جائے گا اٹھا وہاں سے چل پڑا اب مکہ میں بیٹھے ہیں داروں ندروں میں بیٹھے ہیں سارے انتظار کر رہے ہیں سردار کے ولید گیا ہے بات کرنے کے لیے آئے گا کیا جواب لے کر آتا ہے لیکن وہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ ولید آ تو رہا ہے لیکن ہماری طرف نہیں اپنے گھر کی طرف سارے انتظار میں بیٹھے ہیں کہ آئے گا ہمیں بتائے گا وہ ان کی طرف نہیں کیا سیدھا اپنے گھر کی طرف جائے سارے پریشان ہو گئے یہ کیا ہوا گھر کیوں چلا گیا ابو جال نے کہا میں جاتا ہوں بات کرتا ہوں ابو جال گیا ولید سے ملا کہتا ہے تم تو گئے تھے بات کرنے کے لیے ہمیں آ کر بتاتے تم گھر کیوں چلے آئے ولید کہنے لگا بھائی بات یہ ہے کہ تم کہتے ہونا کہ وہ کاہن ہیں میں نے کاہنوں کو دیکھا ہے کاہنوں کا کلام سنا ہے نہ یہ کلام کسی کاہن کا ہے نہ وہ خود کاہن ہیں دوسرا تم کہتے ہو کہ شائر ہے میں نے شائروں کا کلام بھی بہت پڑا ہے لیکن اس کلام کو شیر و شائری کے ساتھ کوئی نسبت نہیں ہے ابو جال گولا بھئی کہنا کیا چاہتے ہو کھل کر کہو اس نے کہا تم کہتے ہو کہ یہ جادو گھر ہے ساہر ہے یہ سہر جادو کی بات نہیں ہے سن لو کہ جو کلام وہ پڑھ رہے ہیں یا سنا رہے ہیں یہ کسی بندے کا کلام ہے ہی نہیں ابو جہل کہتا یار لگتا ہے کہ تم بھی غلام بن کر آگئے ہو تم بھی اپنے دین کو چھوڑ گے بیٹھیں اگر تم جیسے سردار چلے گے تو لوگوں کا کیا بنے گا اسے خیرت دلائی اس نے کہا نہیں نہیں ایسی بات نہیں میں اپنے باپ جادا کا دین نہیں چھوڑوں گا تو چنانچہ بات آگے چلتے رہی یہ دشمنی میں پکے ادھر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے وہ کلمہ پڑھنے کے بعد کلمے پر پکے کوئی حل کی صورت نظر نہیں آ رہی تھی اس دوران دارِ ارکم میں بیٹھے ہیں سارے مسلمان مشرع ہو رہا ہے کہ کیا کیا جائے ادھر مشرقین بھی مشرع کرتے ہیں کہ ان کو کیسے روکا جائے اور یہ مشرع ہو رہا ہے کہ کیسے دین کی دعوت کو پھیلائے جائے کہ ابھی تک ہماری تعداد بہت تھوڑی ہے کلمہ ہمارے پاس سچا ہے دین کی بات سچی پکی ہے لیکن ماننے والے بھی تھوڑے ہیں تو مشرع میں یہ بات سامنے آئی کہ بات یہ ہے کہ جو اکثریت ہے نا ہمارے مکہ کی ان تک ہم نے قرآن کی آواز پہنچائی نہیں ہے ابھی اکہ دکہ تو سنا دیتے ہیں لیکن اشتبائی طور پر ہم نے ان کو قرآن سنایا نہیں ہے اگر وہ سننے سارے تو ہو سکتا ہے ان کے دلوں میں اتر جائے بھئی کیسے سنائے وہ یہ تو کوئی بندہ ہو جو حرم میں کھڑا ہو کر سارے حرم میں بیٹھے ہوتے ہیں تو حرم میں کھڑا ہو کر سنا دے لیکن یہ کام کرے گا کون عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ میں وہ کھڑے ہو گئے فرمایا یہ کام میں کرتا ہوں واقعہ آپ کو یاد ہوگا گزشتہ جمعہ آپ کو سنایا تھا وہ جو بکرے چلا رہے تھے جنگل میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم وہ صدی کے اکبر وہاں سے گزرے تھی فرمایا تھا بکری کا دوچ چاہیے تو اس نے کہا بکریہ میری اپنی نہیں آئی تو اس وقت تو متاثر ہوئے اس کے بعد کلمہ پڑھ لیا تھا مسلمان ہو گئے تھے تو انہوں نے کہا کہ میں تلاوت کروں گا چنانچہ اجازت دے کر حرم میں آئے بیت اللہ کے ساتھ مقام ابراہیم کے مقام پر کھڑے ہو گئے سامنے مشرقین بیٹھے ہیں انہوں نے اونچی آواز سے قرآن کی تلاوت شروع کر دی سورة الرحمن پڑھنا شروع کر دی اونچی آواز میں پڑھ رہے ہیں مشرقین نے سنا پہلے تو دیکھنے لگے پڑھ کیا رہا ہے کیا کہہ رہا ہے بعد میں سمجھ آیا ہو یہ تو وہی کلام ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آتی ہے یہ تو وہی کلام ہے آج ہمارے سامنے پڑھنے لگا یہ کلام چنانچہ وہ آئے مارنے کیلئے دوڑے اور گھیر لیا عبداللہ بن مسعود کو مارنا شروع کر دیا ابو جہل دور تھا اس نے بھی دیکھ لیا تھا سن لیا تھا وہ بھی دور سے اٹھ کر آیا جب باقیوں نے سردار کو آتے دیکھا تو ہٹ گئے اور ابو جہل نے آتے ہی ایک تھپڑ مارا اور ایسا تھپڑ کہ کان کا پردہ پھٹ گیا ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا کان کا پردہ پھٹ گیا ابن مسعود اس حال میں واقع ہزار ارکم آئے کہ خون کان سے بہ رہا تھا سرکار علیہ وسلم بھی پریشان ہو گئے ہمگین ہو گئے سارے ساوہ پریشان ہو گئے ابن مسعود کی حالت کو دیکھ کر سارے پریشان ہیں کیا ہو گیا بہت نقصان ہو گیا پردہ پھٹ گیا ہے اب کان میں معمولی نظل الزکام کی وجہ سے جس کا درد ہوتا ہے تو اس سے پوچھو تکلیف کتنی ہوتی ہے اور جب کان کا پردہ پھٹا ہوا خون بہر آؤ تو کتنی تکلیف ہوگی تو ابھی وہ اس تکلیف کے عالم میں تھے سارے صحابہ پریشان اللہ کے محبوب بھی غمگین بیٹھئے کہ جبرین امین آگئے اور جبرین امین آئے تو آتے ہی ہنسنے لگے اللہ کے رسول نے فرمایا جبرین ہم سارے پریشان ہیں غمگین بیٹھئے ہمارے صاحب کا یہ حال ہے اور ایسے موقع پر تمہارا ہنسنہ کچھ عجیب لگائے تم کیوں ہنس رہے ہو کس بات پر ہنس رہے ہو تو حضرت جبرین امین نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقت آنے پر پتہ چلے گا وقت آنے پر پتہ چل جائے گا کہ میں کیوں ہنسا تھا در حقیقت جبرین امین وہ آنے والے وقت کو دیکھ رہے تھے کہ چند سالوں کے بعد یہی آج جس کو غلام کہہ کر مارا جا رہا ہے پیٹا جا رہا ہے آج وہ سردار جو تکبر اور غرور اور فخر کے نشے میں اس کو تھپڑ لگا رہا ہے اور اس کے قائم کا پردہ اس نے پھار دیا بدر کا میدان ہوگا وہی سردار اپنے تکبر سمیت زمین پر پڑا ہوگا یہی ہاتھ اس کے شن ہو چکے ہوں گے اور یہی ابن مسعود اس کے سینے پہ سوار ہو کر اس کی گردن کو کٹے گا وہ منظر بھی تھا کیونکہ بعد میں پیش آنا تھا جبرین نے ہمیں اس بات پر حانس رہے تھا اور پھر ایسے ہوا کہ بدر کے دن ابو جہل جب گرا ہوا تھا تو اس کی گردن کٹنے والے یہی عبداللہ ابن مسعود تھے انہوں نے گردن کٹی تھی ابو جہل کی لیکن ابو جہل بھی وہ شخص تھا جس کے بارے میں اللہ کے محبوب نے فرمایا تھا کہ میری امت کا فرعون ہے اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ میرا فرعون موسیٰ کے فرعون سے زیادہ سخت ہے زیادہ شدید ہے کفر میں اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام کے فرعون نے تو ڈوبتے وقت کہا تھا جب ڈوب رہا تھا اور سمجھ گیا کہ اب بچ نہیں سکتا تو اس نے اس وقت کہہ دیا تھا کہ میں ایمان لاتا ہوں موسیٰ کے رب پر لیکن اس امت کا فرعون فرمایا وہ فرعون ہے کہ جب اس کی گردن کٹی جا رہی تھی اس وقت اس نے کہا کہ گردن تو میری کٹ رہے ہو ذرا لمبی کر کے کٹنا تاکہ پتہ چلے کسی سردار کی گردن میں اتنا تکبر اللہ تبارک و تعالی نے اس کے غرور کو تکبر کو فخر کو خاک میں برایا اور ایک غلام کے ہاتھوں سے اسے مروع کر دکھا دیا تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین کی سچی محبت نصیب فرمائے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہر ہر ادا کو ہر سنت کو اپنانے کی توفیق ادا فرمائے